جو لوگ دو شادی ہیں چار شادیاں کرنا چاہتے ہیں اور ہر مسلمان کو چاہیے لیکن اس کو چاہیے پہلی شادی بیوہ یا طلاقی آفتہ سے کرے پھر پتہ چل جائے گا آپ اس کام میں کتنے مخلص ہو ماہر نہیں ہو مخلص ہو میرے پاس ایک لڑکا آیا مفتی صاحب میں چار شادیاں کروں گا انشاءاللہ آپ کے مشن کو میں پورا کروں گا میں نے کہا ماشاءاللہ کہہ رہے رشتہ بتا دیں میں نے کہا ایک طلاقی آفتہ خاتون ہے ایک بچہ بھی ہے کماری چاہیے میں نے کہا تو نہیں کرے گا دفع ہو یہاں سے میں نے بتایا لڑکی خوبصورت ہے بڑی خاندانی ہے ہر لحاظ سے ٹھیک ہے تم نے جب چار کرنی ہے تو ایک تو طلاقی آفتہ لے کر آؤ اور میں نے کہا وہ تمہیں ریٹن میں پہلے سے اجازت دے دے گی دوسری شادی کی اس سے کوئی نکاح نہیں کر رہا صرف بچے کی وجہ سے تم کر لو یار کیا نہیں وہ سوتیلہ بچہ کیسے میں نے کہا بھائی جان گدہ بھی گھر میں لا گے پال لو تھوڑے دنوں میں وہ بھی اچھا لگ رہے لگتا ہے تو سوتیلہ بچہ تو تمہارا ایک رشتہ بن جائے گا ابھی نہیں شروع میں نہیں لگے گا تھوڑے دنوں میں اچھا لگے گا انشاءاللہ اس کا باپ بھی لگے گا اچھا انشاءاللہ اور میں نے کہا اگر پھر بھی آپ کوئی خطرہ اچھا نہیں لگے تو بی بی سے کہہ دو بھائی یہ میرا بیٹا ہے چونکہ میرا خون میرا اوریجنل بیٹا نہیں ہے تو جب میری اوریجنل آراد ہوگی تو میں اس کو زیادہ محبت دوں گا اس میں محبت میں کمی ہو سکتی ہے تو برداشت کر لینا عورت کمپرومائز کر لیتی ہے بہت ساری عورتیں کرتی ہیں کمپرومائز چلو کوئی بات نہیں گھر میں پناہ دے دو میرا بچہ مجھ سے چھینوں نہیں اتنا بھی کافی ہے اس پہ بھی راضی ہو جاتی ہے لیکن سالے بیان سنتے رہتے ہیں کمبخت ہلنے کا نام ایک نے میرے بیان سنے کہہ رہا ہے مجھے تو سولہ سال کی چاہیے میں نے کہا دوسری پہ آپ کو سولہ کی نہیں ملے گی کہہ رہا ہے پھر دو آٹھٹ کی ہو جائیں دو کس کی ہو جائیں آٹھٹ تو پہلی شادی کمارے جتنے ہیں وہ کس سے شادی کریں پہلی گھریلو باتیں بتانے کی نہیں ہوتی میری بھی دو بیویاں الحمدللہ طلاقی آفتہ ہیں پہلے سے اور صاحبے اولاد ہیں ہم سنتے ہیں پر غصے ہوتی ہیں لیکن میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ بھئی دیکھو میں نے بھی اس پر عمل کیا میں خوش ہوں الحمدللہ دونوں طلاقی آفتہ ہیں طلاق شدہ ہیں اور پہلے سے بچے بھی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے چلتا ہے چل رہا ہے بڑے آرام سے الحمدللہ اور میری دوبارہ جو شادی ہوئی تھی وہ بھی میری خواہش طلاقی آفتہ صحیح کرنے کی تھی لیکن وہ مجھے زبردستی کماری مل گئی تیسری شادی تو ان کے لڑکی والوں نے خود ہی بس ہو گئے زیادہ نہیں گریلو آلات میں زیادہ جانا چاہیے لیکن میری جو تھی خواہش وہ طلاقی آفتہ سے کیونکہ بھئی کوئی طلاقی آفتہ میں ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ کمپرومائز کرنے میں زیادہ آپ کے ساتھ کمپرومائز کرے گی کیونکہ اس کو ایک دفعہ طلاق کا دھگہ لگ چکا ہے وہ کہے گی یا رب گزارا چلاو اب وہی غلطیاں دوبارہ نہ دورا کماری کے نخرے بہت ہوتے ہیں اس کو پورا اپنے حساب سے ڈالنے میں ٹائم لگتا ہے تو جس نے ایک کرنی ہے ٹھیک ہے وہ کماری سے کر لے لیکن اگر چار کا پروگرام ہے طلاقی آؤ کوئی فرق نہیں صرف لوگ تانے دیتے ہیں مائیں تانہ دیں گی میرا بیٹا تو ہماری مٹی کو خاک میں ملا دی ہے صرف یہی ہوگا باقی بھائی بہت ساری اللہ نے قوالیٹی طلاقی آفتہ عورتوں میں زیادہ رکھی ہیں مچور ہوتی ہیں وہ نبی کو اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم آپ کا نکاح کرائیں گے کماریوں سے بھی طلاقی آفتہ عورتوں سے بھی تو نعمت کے طور پر اللہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی ہم آپ کی بے وار طلاقی آفتوں سے بھی شادی کرائیں گے اس میں علماء نے لکھا یہ کونسی نعمت ہے فرمایا اس لئے کہ وہ مچور ہے وہ آپ کی منٹل اپروچ کے قریب ہے آپ اس سے اپنے غم شیر کر سکتے ہو باتیں کر سکتے ہو اس کے ساتھ بیٹھ گئے باقی کماری سے بھی نہیں کہا کہ شریعت میں ترغیب ہے اس کے الگ فائدے ہیں تو چار اسی لئے تو ہیں تین طلاقی آفتہ سے کرلو شروع میں تین بیوہ لاس والی میں کماری سے کراؤں گا آپ کی میرا وعدہ ہے جو تین بیوہ عورتوں سے شادی کرے گا چوتھی شادی اس کی میرے ذمہ اگر میں نے کماری سے نہ کرائی تو میرا نام بدل دینا آپ یہ میں وعدہ کر رہا ہوں تین شادی ہیں جو کمارا بیوہ سے اور طلاقی آفتہ سے کرے گا چوتھی شادی اس کی مفتی تارک مسعود صاحب کے ذمہ ہے سولہ سال کی لڑکی نہیں ملے دو آٹھ ہٹ سال کی ورنہ چار 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 سال کی میں کسی کی شادی نہیں کراتا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اپنی اسے فرصت ملے تو کرائے نا اچھا تو جو بیوہ عورت سے کرے گا نا تین بیوہ عورتیں رکھے گا یا طلاقی آفتہ بیوہ ہوں یا طلاقی آفتہ ہوں تو چوتھی انشاءاللہ میرے ذمہ میں جب تک سکون کا سانس لی لوں گا جب تک اس کی چوتھی کماری سے تاکہ اس کو یہ شوق بھی پورا ہو جائے اور بہت سے غریب ایسی ہیں جو چوتھی پہ کماری پہ آنے کے تیار ہو جائیں گی اور جب تین بیوہ عورتیں رکھو گے اور پھر محنت بھی کرو گے کمانے کی ایسے نہیں کہ رکھے بیڑھ گئے آنام سے اللہ رز دے گا اللہ نے وعدہ کی اللہ نے وعدہ کی محنت کے ساتھ محنت بھی کرے گا تو رز کے دروازے بھی کھلیں گے اور پھر انشاءاللہ اتنا پیسہ اللہ دے دے گا کہ چوتھی پہ بھی کوئی آمادہ